مازی کی روایت ایک سلسلہ ہو میں آج یہ شخصیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابتداء میں وہ علامہ انایت اللہ مشرقی علی رحمہ ہیں ان کی تحریک خاصار تحریک ان کی شخصیت ان کا کام بھر سغیر میں جو ان کے اثرات ہیں آپ نے بھی یقین ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوگا ان کی دینی علمی فکر کا بھی کیسے دیکھتے ہیں ان کے پورے کانٹریبیشن کو یہ ہندوستان کا ایک خاص دور ہے اس کو پس منظر میں رکھ کر ہی سمجھنا چاہیے کہ اس میں اس طرح کی شخصیات پیدا ہوئیں تو آخر کیا اسباب تھے مسلمانوں کی ایک غیر معمولی تحریک رہی ہے جس میں ہزار بارہ سو سال تک وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے یا بڑی طاقتوں میں سے ایک تھے اس میں ایک دور ایسا بھی ہے جس میں علم کی ترقی میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا خاص طور پر اباسیوں کا زمانہ اسی طرح اگر آپ ہسپانیا میں انویوں کی ریاست کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی غیر معمولی چیزیں ملیں گی یعنی شہروں کو انہوں نے کیسے ترقی دی تمدن میں کیا خدمات انجام دیں کس طریقے سے سائنسی اور علمی چیزوں کی سرکستی کی تو یہ ایک بڑی قابل فخر تاریخ تھی لیکن اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا ان کے سیاسی غلبے کا تھا یعنی باقی چیزیں اس سیاسی غلبے کے زیل میں حاصل ہوئیں سیاسی غلبہ بھی کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا یعنی ایسا نہیں کہ آپ دنیا کے کسی ایک حصے میں یہ غلبہ رکھتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر محسوس ہوتا تھا کہ ہم سب سے بڑی طاقت ہیں اس سے یہ تاثر بھی مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں جن کو دنیا میں قیامت تک کب یہ برکری حاصل رہے گی اگر آپ چھٹی ساتویں یا اس سے پہلے کی بعض چیزیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عمومی تاثر تھا جب چنگیز خان کی طاقت ہوئی تو مسلمانوں کو بڑا صدمہ پہنچا لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ جلد معاملات سمل گئے وہ جس کو اقبال نے کہا کہ پاسبہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے ہے یا فطرہ تاتار کے افسانے سے وہ لوگ آئے اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا لیکن وہ خود اسلام سے مفتو ہو گئے تو عثمانیوں کی یہ بڑی سلطنت قائم ہوئی اور یہ سلطنت خود اسلام کی حفاظت بن گئی اسلام کی ایک طرح سے محافظ کی حصیت اس کو حاصل ہو گئی یہ ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے دوسرا بڑا حادثہ اس زبانے میں ہوا کہ جب مغربی قوموں نے آ کر تاخت و تراج کر دیا چنگیز خان تو مشرقی سے اٹھے تھے اور اس زبانے میں مسلمان بڑی حد تک ان کا مقابلہ بھی کر پائے جب بالکل مفتو ہو گئے تو خود اسلام آگے بڑا اور اس نے ان کے ذہنوں کو مفتو کر لیا تو وہ جو ایک برطری اور تفوق کی نفسیات ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی یہ پس منظر ہے کہ جس میں ایک مایوسی ایک یاس یہ مسلمانوں پر کاری تھی یعنی وہ ہر جگہ محکوم ہوتے جا رہے تھے ہندوستان کی ایک بڑی سلطنت چھل گئی ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عثمانیوں کا حال بھی مرد بیمار کیسا ہو کر رہ گیا ہوا تھا جگہ جگہ بغابتیں بھی ہو رہی تھی اور انگریزوں کا فرانسیسیوں کا یا دوسری قوموں کا اثر اور سکھ بھی بڑھ رہا تھا وہ ملایا تک انگلیشیا تک پہنچ گئے تھے تو اس صورت حال میں بعض ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی اس عظمت رفتہ کی بازیافت ہو عظمت رفتہ کی اس بازیافت کے لیے بعض لوگوں کے ہاں آپ کو شائری ملے گی بعض لوگوں کے ہاں مضمون نگاری ملے گی بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو بس اس کو ایک نکتہ نظری کی حیثیت سے بیان کرنے پر اقتفاہ کر رہے ہوں گے لیکن جدو جہود کرنے والے بھی میزان میں نکلے یہ اسی دور کی چیز ہے جب سید احمد شہید کی تحریک آپ نے دیکھی مجاہدین کی تحریک جس کو کہا جاتا ہے اوہ در مہدی سوڈانی کی انور کمال پاشا کی اس طرح کی بہت سی قوتیں ہیں جو اٹھیں فرائزی تحریک ہے اور بہت سی چیزیں اسی زیل میں یہ علامہ مشکی بھی یعنی ایک بڑے ریاضی دان تھے بہت غیر معمولی شخصیت تھی لکھنے کا بہت امدہ سلیکہ تھا اور ایک خاص طرح کا خطیبانہ شکو تھا ان کے ہاں اپنی بات بیان کرنے میں اگر ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ ہمارے زوال کی بجا کیا ہوئی ہے تو اس میں ایک چیز کے اوپر انگلی رکھ دی کہ وہ یہ ہے کہ عسکری طاقت ہمیں دوبارہ حاصل کرنی ہے یعنی جب آپ زوال کی نوئیت متعین کرتے ہیں اب یہ چیز اتنا غلبہ پا گئی ان کے ذہن پر کہ وہ پورے دین کو دین کی دعوت کو دین کے آکام کو دین کے مراسم عبودیت کو اسی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے اگر آپ ان کی جو تحریریں ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے بعض چیزوں پر تنقیدیں کی ہیں ان کو دیکھیں وہ بیان کرتے تھے کہ مولوی کے مذہب میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے وہ سب اب سامنے رکھیں گے تو یہی چیز آپ کو ملے گئے یعنی یہ دنیا تسخیر ہونی چاہیے اس کے اندر ایک عسکری برطری حاصل ہونی چاہیے خون دینا ہے مسلمانوں کو اس کے لیے تو اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے خدمت کی بنیاد پر خاکسار تحریک اٹھائی خاکسار تحریک تھی اگر آپ پوری تحریک کو پڑھیں وہ بڑی غیر معمولی تحریک تھی یعنی بتایا جاتا ہے کہ کوئی نو لاکھ کے قریب تو وہ لوگ تھے جو اس کے کارڈ ممبر تھے ایک لحاظ سے بڑے بڑے راجے مہاراجے ان کی دعوت پر اس میں شامل ہوئے بڑا زور تھا ان کی شخصیت میں اور پھر خود بھی ایک سادہ طبیعت شخص کی حیثیت سے اپنے اصول قائم کر کے انہوں نے ایسے لوگ تیار کر دیئے کہ جو اپنا سب کچھ نصار کرنے کے لیے تیار تھے اگر آپ جانباز مرزا کی تاریخ پڑھیں جو انہوں نے خاکساروں پر لکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کی فوجی وردی اور بیلچا اور پھر خدمت کرنے کا غیر معمولی جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے یک میں یک خاکسار پہنچ گئے انہوں نے آکے تقریب کا سب نظم نظم سنبھال لیا ہر چیز کو درست کر دیا انہوں نے آپ کے گرد و پیش میں نالیاں صاف کر دی کودہ اٹھا دیا یعنی بڑی خدمت کرنے والے لوگ اور اس کے ساتھ وہ ایک خاص طرح کا مارش کرتے تھے جس میں فوجی نوعیت کا ڈسپنن ہوتا تھا تو اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے گویا مسلمان کیا ہونے چاہیے اس کی ایک تصویر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اگر یہ بات اتنی جذبی رہتی تو اس میں کوئی قابل تنقید چیز بھی نہیں تھی اس لیے کہ عسکریت یا اس طرح کی تربیت اگر قوم میں کچھ لوگ پاتے ہیں تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے ہونا بھی چاہیے کیا حالات ہیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن جو بڑا حادثہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے پورے دین کی تعبیر اسی اصول کو سامنے رکھ کے کر ڈالی تو یہ چیز نہ قرآن مجید قبول کرتا ہے نہ سنت قبول کرتی ہے نہ دین کی روایت قبول کرتی ہے تاہم ان کا اخلاص ان کی تربیت جس طرح کا ڈسپنن انہوں نے قائم کیا جس طرح کی جانسار انہوں نے پیدا کیا وہ بہت غیر معمولی ہیں بہت غیر معمولی ہیں اور اس میں وہ بسوں میں سفر کرتے تھے اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ڈسپلن کی خلاوردی میں آپ وقت پر نہیں پہنچے سزا دے نہیں ہیں اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے تھے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو پیدای دور میں ہمیں صحابہ اکرام کے وہاں بھی چونکہ یہ چیز ہے کہ صحابہ اکرام عام زندگی بھی بسر کر رہے ہیں لیکن اصلا جس وقت موقع ملتا ہے وہی تلوار اٹھا لیتے ہیں وہی تیر اٹھا لیتے ہیں کبھی بدر کا مارکہ ہے کبھی احد کا مارکہ ہے انہوں نے اس تصور کو زندہ کرنے کی کوشش کی آپ جانتے ہیں کہ پروں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا تھا دنیا تبیل ہو چکی تھی اسکریت کیا ہوتی ہے اس کے قائدے کیا بن چکے تھے تو اس چیز کا احساس نہیں کیا ہمارے بعض بزرگوں نے کہ صورتحال میں کیا تبیلی آگئی ہے ان کا خیال جائے تھا کہ اس طریقے سے وہ یہ کام کرے ڈالیں گے اور اس میں جو انہوں نے ڈسپلن یا نظم قائم کیا اس کی بعض مثالیں بڑی غیر معمولی یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو شاہ عالم دروازے کے باہر حادثہ ہوا جس میں کافی بڑی تعداد میں خاکسار شہید ہوئے اس میں ایسا بھی ہوا بعض موقعوں کے اوپر لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کا گلہ کٹ گیا ہے وہ اب خون بے رہا ہے اور پانی اس نے مانگا ہے تو کوئی پانی لے کے آگے بڑھا ہے تو وہ دونی یا اکنی یا ٹکا نکال کے پیش کر رہا ہے اس کو کیونکہ علامہ صاحب کا حکم یہی تھا کہ آپ نے بغیر معافضے کے کوئی چیز نہیں لینی اس معاملے وہ آخری درجہ میں تھے مہمان بھی کہیں جائیں تو اس کا معافضہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو اس طرح کی بعض جو ڈسپٹن یا نظم کی چیزیں ہیں وہ ان کا امتیاز بن گئی تھی اور اس کے لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت تھے ایسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی ان کی ذہانت ان کی فتانت اپنے علم کے ساتھ ان کی مہارت یہ سب بڑی غیر معمولی تھی تاہم دین کی جو تعبیر انہوں نے کی اس میں یہی ہوا کہ ایک چیز کو سامنے رکھ کر گویا دین کے پورے نظم کو انہوں نے اس کے تحت گھما دیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عسکریت ہے جو مفقود ہو گئی ہے اگر یہ دوبارہ آ جاتی ہے اور یہی آکے دین کے پورے نظم ان کو اس کی اجزاء کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کریں گے ہمیں اس طرح کی شخصیات کے معاملے میں کبھی استخفاف کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے لیکن جس طرح عزت کرنی چاہیے اسی طرح ان کے افکار خیالات میں اگر کوئی غلطی ہے جزوی ہے تو جزوی طریقے پر اور کلی ہے تو کلی طریقے پر دلیل کے ساتھ ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تردید کر دینی چاہیے تو جہاں تک ان کے فکر کا تعلق ہے اس کو تو میں اصول کے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا لیکن جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے اس کے لیے بڑی عزت اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں ایک غیر معمولی آدمی ہے اور ان کی تحریک تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس درجے کی تحریک تھی کتنا اس کا فروغ تھا کتنے اس کے اثرات تھے اور کس طریقے سے وہ اپنی خاص تعبیر کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو منظم کر کے سڑکوں پر مارچ کرنے کے لیے لیے آتے تھے تو اس چیز کا بھی لحاظ کرنا چاہیے ایسے لوگ اگر کہیں ملت کے اجتماعی نظم میں خدمات انجام دینے کے لیے مل جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا اساسا ثابت ہوں گے لیکن جب وہ پورے کے پورے دین کو اسی زاویے سے دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے یعنی انسان بعض وقت محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس وقت مفقود ہو گئی ہے تو وہ بجائے اس کے اس ایک چیز کو حاصل کرنے کی جدوجود کرے یا اس کے لیے سوچے وہ دین کو چونکہ دین جذبہ پیدا کرتا ہے تو دین کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے کبھی حکومت کو سامنے رکھ کر کبھی دعوت کو سامنے رکھ کر کبھی عسکریت کو سامنے رکھ کر تو دین کے بارے میں میرا ذوق یہ ہے کہ دین جیسے خود اپنے آپ کو دکھاتا ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے اس میں دعوت کی جگہ پر دعوت کو رکھیں اس میں حکومت کی جگہ پر حکومت کو رکھیں اس میں عسکریت کی جگہ پر عسکریت کو رکھیں تو چیزیں متوازن رہتی ہیں لیکن اگر کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر پورے دین کے اجزاء کو اس سے مربوط کرنے کی کوشش کریں گے تو دین میں آپ غلوف کریں گے اور قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں جو تفسرہ کیا ہے اپنے دین میں غلوف نہ پیدا کیا کرو اس کا مطلب کیا ہے ہر چیز کا جتنا وزن ہے اس کو اسی میں رکھا کرو آم صاحب ایک اور پہلو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایک نظریہ یا درش جس کو وہ پیدا کرتے ہیں تو پھر اسی کی اسیری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور جب مقاسد یا نتائج سامنے نہیں آتے تو پھر وہ جو رومان ہے اس کی یافت میں ہی کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں اگرچہ وہ غلط سمت کی نہ ہو علامہ مشرقی کی بارے میں جب ہندوستان میں ایک متبادل متوازی سیاسی نظم باقی تحریکوں اور جماعتوں کی صورت میں سامنے آیا تو ایک وقت ایسا بھی تو آیا کہ جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تحریک اب اس طرح سے کارگر نہیں ہے تو وہ جو رول بیک کرنے کا عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت پوری زندگی ایک مقصد کیلئے گزار دی لیکن جب نتیجہ سامنے نہیں آرہا تو خود وہ اس پر یعنی لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ قائل ہوئے کہ شاید اب یہ کارگر نہیں رہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس طرح کی بعض باتیں معلانا سید اول اللہ صاحب محدودی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے گویا اپنے پورے فکر سے رجعت کر لی لیکن بہرحال مایوسی ہوئی اور بالخصوص پاکستان جس طریقے سے بنا اس میں قیادت بالکل تبیل ہو گئی وہاں عسکریت فیصلہ کن نہیں رہی بلکہ ایک ایسی قیادت سامنے آگئی کہ جس نے خالص جمہوری طریقوں سے ایک ملک حاصل کر کے دکھا دیا تو اس طرح عملی طور پر تردید ہو گئی سب کچھ کی اس طرح کی صورتحل جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بڑے سے بڑے فکر کے لیے بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی اس کو آپ قریبی زبانے میں دیکھئے میں نے یہ زبانہ خود دیکھا ہے میرا خیال ہے کچھ اس کا عرصہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں یہ جو کچھ افکانستان میں ہوا ایک پہلا دور تھا جس میں یہ لگتا تھا کہ یہ ہم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے یعنی لوگ ہیں جہاں تہاں سے نکل رہے ہیں مدرسوں سے جا رہے ہیں جہاد کا ایک سور پھونک دیا گیا ہے ایک عظیم سلطنت قائم ہو رہی ہے وہاں پر اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا اس سے تو گویا عالمی سطح پر اسلام کے احیاء کا راستہ کھل رہا ہے تو یہ ایک فضا تھی جو بنی اور کئی برسوں تک ہمارے ہاں خاص طور پر مذہبی ذہن اس رومان میں جیتا رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب صورتحال تنبیل ہوئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم کس شاک پر آشیانہ بنائے ہوئے تھے تو پھر مایوسی پیدا ہوتی تو مایوسی میں انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم کر دے انہوں نے اس کی کوششیں بھی کی اور کسی حد تک وہ چیز باقی بھی رہتی ہے سید احمد شہید کی تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ اس وقت بھی آپ کو مل جائیں گے بعض جگہوں پر موجود ہے یعنی مجھ سے خود بعض لوگ ملتے رہے ہیں اور وہ اسی جذبے سے آج بھی سرشار ہوں اسی طرح کبھی آپ وہاں جائیں خاکساروں کے مرکز میں اچھرا میں جہاں مدفون ہے لامہ مشرقی وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں بیٹھیں تو وہ آپ کو وہ باتیں آج بھی سنائیں گے اور وہ آج بھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ رہتا ہے تاہم تحریکیں جس وقت عملی نتائج دیکھ لیتی ہیں تو پھر ختم جاتی ہیں